السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جی ناظرین آج پھر ہم قیامت کی نشانیاں اپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے ہیں مرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا تھا نواسہ رسول اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے اہل و ایال کے ساتھ کرپلا کے مدان میں آ گئے تھے ان پر مصیبتوں اور ازمائشوں کا سفر شروع ہو چکا تھا کہ عمر بن سعید اپنا لشکر لے کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہو چکا تھا سب سے پہلے اس نے پانچ سو مسافر درائے فرات پر کھڑے کر دیئے ساکی ایک کوسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نواسہ رسول پر اس نے پانی بند کر دیا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعید کو بلایا اور اسے سمجھایا کہ وہ غلط کر رہا ہے اس کے بعد ابن سعید نے ابن زیاد کو ایک خط لکھا اس نے لکھا کہ امام حسین چاہتے ہیں کہ انہیں واپس بیجا جائے یا پھر یزید کے پاس بیجا جائے یا پھر کسی اسلامی سرحد کی طرف مجھے بیجا جائے کیونکہ یہاں پر میں خود نہیں آیا میں بلایا گیا ہوں مجھے خط لکھے گئے ہیں حالانہ کے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید پلید کے پاس چاہنے کے لئے ہرگز نہ کہا تھا جبکہ ابن سعید کا خط جب ابن زیاد نے پڑا پہلے وہ مان گئے یہاں پر پھر ایک اور بدبخت اور ظالم انسان موجود تھا جو شمر تھا اس کے کہنے پر ابن زیاد نے خط لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری بیعت کے لئے بولو اگر وہ مان جاتے ہیں تو انہیں میرے پاس بیچ دو اگر وہ نہیں مانتے تو نماز اللہ قتل کر دو اور سعید لکھا اگر تم ہمارا حکم مانو گے تو تمہیں فرما برداری کا انعام ملے گا اور اگر نہیں مانو گے تو یہ کافلہ یہ سرداری چھوڑ دو شمر کے لئے تو ناظرین سوچئے اس کافلے کو خط لکھ کر بولایا گیا تھا یہ کوئی لڑنے نہیں تھے آئے یہ بہتر اپنے بچوں کو اپنے بچوں سمیت اپنے گھر والوں کے سمیت اپنی بیویوں کے سمیت نانے کا دین کو پھلانے کے لئے آئے تھے اس کافلے کی تو محبتوں کے ساتھ مہمان نوازی ہونی تھی پر ان پر پانی بن کر دیا اللہ اکبر نہ واپس جانے دیتے تھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بار بار انہیں کہتے رہے کہ مجھے واپس جانے دو یہاں میں خود نہیں آیا مجھے خط لکھ کر بلوایا گیا ہے مجھے واپس جانے دو پر ان یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس نہیں جانے دیا جب نوازی رسول نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ لڑنے کے لئے تیار ہیں تو امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں سے کہا اپنے لوحکین سے کہا کہ تم لوگ جہاں مرضی جا سکتے ہو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں جب یہ مجھے پائیں گے تو تم لوگ کو چھوڑ دیں گے تم لوگ یہاں سے چھوڑ کر چلے جاؤ لیکن امام علی مقام کے ساتھی آپ کو چھوڑنے پر تیار نہ تھے آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے ہم اپنی جانے اپنی اولاد اپنا مال آپ یہ قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں قربان جاؤں یہ لوگ بھی تھے یہ لوگ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے یہ لوگ بھی ایمان لانے والے تھے پر یہ لوگ اہلِ بیعت سے محبت کرتے تھے ایک وہ لوگ تھے جو کلمہ تو پڑھتے تھے ایمان تو لاتے تھے اس بات کا تقاضہ تو کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں پر وہ اہلِ بیعت سے محبت نہیں کرتے تھے اور یزید کے پیروکار تھے جب امام علی مقام نے دیکھا کہ یہ لوگ لڑنے کے لئے تیار ہیں تو امام علی مقام بہتر ساتھیوں کے ساتھ بتیس سواروں کے ساتھ اور چالیس پیادوں کے ساتھ اپنے لشکر کو ترتیب دے رہے تھے کیونکہ یہ لوگ لڑنے نہیں تھے آئے ان سب کے پاس سواریاں بھی نہیں تھی لشکر کو ترتیب دی جا رہی تھی اس کے بعد امام علی مقام انٹھنی پر سوار ہو کر تمام حجت کے لئے ان کے پاس گئے تاکہ کل کوئی یزید یہ نہ کہے کہ ہم نے انجانے میں سب کچھ کر دیا ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا امام علی مقام نے دشمن کے لشکر سے فرمایا کہ لوگوں میری بات غور سے سنو اور جلدی نہ کرو اگر تم انصاف کروگے تو سعادت پاؤگے ورنہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرو اور جو کرنا ہے کر گزرو میں محلت نہیں چاہتا اور میرا اللہ جس نے قرآن اتارا جو نیکوں کا ساتھی ہے جو نیکوں کا دوست ہے وہ میرا کارساز ہے اور ذرا میرا نصب تو بیان کرو اور ذرا سوچو کہ میں کون ہوں کیا میرا قتل تمہارے لئے جائز ہو سکتا ہے کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نہیں ہوں کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور میرے بائی سے کہا کہ تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہوگے کیا اتنی بات تمہیں میرے قتل سے روکنے کے لئے کافی نہیں ہے خدا کی قسم روح زمین پر کسی نبی کا کوئی نواسہ باقی نہیں ہے میں نے کون سے تمہارا کوئی آدمی مارا ہے یا کسی کو قتل کیا ہے یا تمہارا ماں لوٹا ہے کس بات کا مجھ سے بدلہ لے رہے ہو مگر کوئی جواب نہ آیا اور پھر فرمایا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں یہ فرما کر آپ اونٹنی سے نیچے اتر آئے ذرا سوچے ناظرین یہ خطبہ سن کر تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مگر لالچ انسان سے کیا کچھ کرواتا ہے اس ابن سعد نے اپنے لشکر کو امام علی مقام کی طرف حرکت کرنے کا حکم دیا حر نے کہا تجھے اللہ کی مار کیا تم ان سے لڑو گے بن سعد نے کہا لڑوں گا تو حر نے کہا کہ انہوں نے جو تین باتیں پیش کی وہ تمہیں منظور نہیں اس نے کہا میرا اختیار ہوتا تو میں کچھ کرتا اب حر اپنے لشکر کے ساتھ امام علی مقام کی طرف بڑھے وہ سوچ رہا تھا کہ ایک طرف جنت کی خوشبو اور دوسری طرف دوزخ کے بڑھتے ہوئے شولے یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنے گوڑے کو لگام کھینچی اور امام علی مقام کی خدمت میں جا بیٹھا اور عرض کیا امام علی مقام میں نے بس فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں آپ کا غلام بن کر رہوں گا اور آپ کے لئے ہی اپنی جان دوں گا آپ کے خلاف میں نہیں لڑ سکتا یہ ایسا ترننگ ٹائم تھا کہ اس کے بعد حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کہلائے وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ یہ نعرہ حر کا تھا کہ جس وقت فوجہ شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے ایک فیصلہ تھا جو حضرت حر نے لے لیا آج رہتی دنیا انہیں حضرت حر کے نام سے یاد کرتی ہے آج کہاں گے وہ لوگ وہ یزیدی کہاں گے انہیں تو کوئی جانتا بھی نہیں ان کے کوئی نام لینے والا بھی نہیں لیکن حضرت حر کو آج بھی لوگ جانتے ہیں برحل پھر جنگ کا سلسلہ شروع ہوا یزید کے لشکر سے زیاد کا غلام یسار اور ابن زیاد کا غلام سالم میدان میں آئے اور اپنے مقابلے کے لئے بلانے لگے ادھر حضرت عبداللہ بن عمیر کل بھی میدان میں آئے اور ان دونوں کو مٹی میں ریز کر دیا اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا ایک ایک کر کے سارے کفار کو ختم ہونا شروع ہو گئے پھر جب یہ سلسلہ ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے مری جا رہے ہیں پھر انہوں نے سوچا ایک نے آواز دی کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ تمہارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جو مرنے کے لئے آئے ہیں یہ بہادر لوگ ہیں تم اکٹھے ہو کر ان پر حملہ کرو یہ رائے قابلے قبول ہوئی اور پھر عمر بن حجاج نے فراد کی طرف سے حملہ کیا جس میں امام رضی اللہ تعالی عنہوں کا ایک ساتھی شہید ہو گیا اور پھر ابن ساتھ نے پانچ سو تیر انداز بیجے اب تین دن کے پیاسو پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی تیر بھی اہل بیعت کے شیروں کا کچھ نہ بگاڑ سکے اور جب ابن ساتھ نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ واپس جانے کا نام نہیں دے رہے پیچھے نہیں ہٹ رہے تو پھر اس نے دو لشکر تیار کیے جو دائیں اور بائیں طرف سے آ کر حملہ کریں گے ادھر بھی امام علی مقام کے ساتھی بیٹے ہوئے تھے اور جو آتا اسے مٹی میں ملا دیتے یہ دیکھ کر کہ وہ لوگ گبرا نہیں رہے وہ لوگ واپس نہیں جا رہے تو ابن ساتھ نے پھر ایک اور فیصلہ کیا کہ ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے جو انہوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے جہاں پہ وہ رہ رہے تھے کہ ان کو آگ لگا دی جائے جنگ چال رہی تھی ادھر حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ان کی شہادت کے بعد سخت والی جنگ شروع ہو گئی امام علی مقام کے ساتھی اور امام علی مقام آگے بڑھتے جاتے اور دشمن کرتے جاتے یہاں تک کہ امام علی مقام کے قریب پہنچ گئے اور دشمن کی طرف سے تیروں کی بارش اور تیز کر دی گئی امام علی مقام کے کئی ساتھی شہید ہو گئے اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ امام علی مقام کی حفاظت نہیں ہو رہی ہم سے تو انہوں نے شہید ہونے میں جلدی کی یہ نہ ہو کہ ہمارے شہید ہونے سے پہلے ماذا اللہ امام علی مقام کو کچھ ہو جائے یہ سوچ کر امام علی مقام کے ساتھیوں نے شہید ہونے میں جلدی کی یہاں تک کہ آپ کے قریبی ساتھی رشتہ دار ساتھیوں میں قریبی رشتہ دار جو باقی تھے وہ رہ گئے امام علی مقام کے بیٹے ان کے بانجھے ان کے وطیچے ان کے چچا زاد بھائی سارے شہید ہو گئے امام علی مقام کے بیٹے چھے ماں کے علی اصغر ان کو بھی شہید کر دیا گیا جب وہ شہید ہوئے ان کا خون زمین پر گرایا اور دوا فرمائی کہ اے اللہ تم نے اگر ہماری اسمانی مدد روک دی ہے تو ہمارے انجام میں خیر فرما اللہ اکبر وہ کس قیامت کا منظر ہوگا کہ جب آنکھوں کے سامنے بیمار بیٹا زین العبدین ہے اور مسوم چھوٹ چھوٹی بچیاں ہیں اور بیویاں ہیں ان سب کو آخری دیدار کروایا اور صبر کی تلقین کی اور پھر مدان جنگ میں اترے جب مدان جنگ میں اترے تو آپ کو چاروں طرف سے گیر لیا گیا آپ دائیں طرف حملہ کرتے تو دور دور تک کوئی نشان نظر نہ آتا آپ بائیں طرف حملہ کرتے تو دشمن مدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جاتے وہ سوچ میں پڑ گئے کہ مدان جنگ میں کون آ گیا ہے اور کوئی نہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حرصول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں پھر لڑائی لمبی ہوتی گئی اسی دوران آپ کا گوڑا بھی شہید ہو گیا سوچئے ذرا ناظرین تین دن پیاسے رہنے کے باوجود وہ پیدل ہی جنگ کرتے رہے جب شمر نے یہ دیکھا کہ ہر کوئی زیر ہو رہا ہے تو اس نے للکارا تم لوگ کیا کر رہے ہو ماذا اللہ اس نے حکم دیا کہ امام علی مقام کو شہید کر دیا جائے اللہ اکبر اس کی للکار پر اس کے ساتھیوں نے امام علی مقام پر چاروں طرف حملہ کیا امام علی مقام تین جن کے پیاسے تھے چاروں طرف سے حملہ ہوا آپ کے شانہ مبارک پر تلوار لگی آپ تھک چکے تھے زمین پر گر گئے اللہ اکبر زخموں سے جسم چورو چور ہو گیا تین تیس زخم نیزے کے اور چون تیس گاؤ تلوار کے اور تیرو کا تو اندازہ ہی نہیں امام علی مقام اٹھنا چاہتے تھے مگر اٹھ نہیں پائے پھر ایک مردود نے امام علی مقام کو نیزہ مارا اب زمین پر تشریف لے آئے پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جائے اللہ اکبر ماذا اللہ تو جس ساتھی سے کہا اس کے ہاتھ کام پر رہتے پھر وہ خود اپنے گوڑے سے نیچے اترا اللہ اکبر پھر امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا اس پر بھی ان لوگوں کو سبر نہ آیا ابھی عداوت کی آگ نہ بجی تھی انہوں نے امام علی مقام کے گھروں میں لوٹنا شروع کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب زادیوں کیا زیورات کو اتار لیا گیا ان کے کانوں میں ایک بالی تک نہ چھوڑی ان لوگوں نے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہا رحمتیں ہیں ان صاحب زادیوں پر جن کے صدقے سے آج بھی دین موجود ہے اس منظر کو شاعر نے ایک چھوٹے سے شیر میں لکھ دیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ناظرین یہ تھی یزید کی حکومت میں ہونے والی سب سے بڑا ظلم جو مسلمانوں پر کیا گیا دنیا میں تو اس پدبختے نے اپنی سزا پا لی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اہلِ بیعت سے محبت کی تفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ہمیں اہلِ بیعت کا پڑوسی بنا دے یقیناً جب یہ واقعہ سنتے ہیں تو اہلِ بیعت کی قربانیاں یاد آتی ہیں کہ نواسہ رسول نے اپنے نانا کے دین کی خاطر اپنے نانا کے دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے اپنا سارا کمبہ کٹوا دیا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں قیمت کی ایک اور نشانی لے کر حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اچھی اچھی نیوتوں کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کر دیں اچھی اچھی نیوتوں کے ساتھ تاکہ اس کا سواب آپ کو بھی پہنچے موسیقی